جنگ قادسیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان لڑی گئی تھی مسلمانوں کی قیادت حضرت سعید بن عوی وقاس اور ایرانی لشکر کی قیادت رستم کر رہا تھا جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک دو ایسی خون ریز اور فیصلہ کن جنگیں تھی جنہوں نے اسلامی فتحات میں فیصلہ کن کردار ادا کیا جس طرح جنگ یرموک کی فتح کے بعد پورا شام مسلمانوں کے قبضے میں آیا بلکل اسی طرح جنگ قادسیہ کے بعد پورا عراق مسلمانوں کے قبضے میں آیا ان دو جنگوں نے اسلامی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کیا محرم بارہ ہجری با مطابق 633 اسوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو یمامہ کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد عراق کی طرف روانہ کیا جبکہ دوسری طرف اسلامی لشکر کو یکے با دیگرے چار حصوں میں تقسیم کر کے حضرت ابو بکر نے شام کی مہم پر روانہ کیا حضرت خالد بن ولید کو عراق کا بہت بڑا حصہ فتح کر لینے کے بعد شام میں حضرت ابو عبیدہ کی مدد کے لیے جانے کا حکم دیا گیا اور ان کے پیچھے مسننہ بن خارسہ کو عراق کا امیر مقرر فرمایا حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر کے حکم کے مطابق آدھا لشکر عراق میں چھوڑا اور آدھا لشکر اپنے ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے حضرت خالد بن ولید کے شام کی مہم پر چلے جانے کے بعد تقریباً ایک سال تک ایرانیوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی کیونکہ اب مسلمانوں کے مرکز کی تمام ترتوجہ شام کی طرف ہو گئی تھی اس لیے کوئی مزید کاروائی یا کمک عراق کی طرف نہ بھی گئی گئی ایرانی مسلمانوں کو اپنے علاقوں سے نکالنے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کرنے لگی حضرت محسنہ بن خارسہ نے یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس جو فوج عراق میں موجود ہے وہ اس ایرانی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں ایرانیوں کے مقابلے کے لیے مدینہ سے کمک کی اشد ضرورت تھی اس لیے حضرت محسنہ بن خارسہ نے خود مدینہ پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مدد کی درخواست کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت بسر مرک پر تھے آپ کے انتقال میں چند ہی دن باقی رہ گئے تھی پھر بھی آپ نے حضرت محسنہ سے ملاقات کی اور حضرت عمر کو وسیعت کی کہ اگر میں صبح مر جاؤں تو شام تک محسنہ کو کمک پہنچ جانی چاہیے اور اگر میں شام کو انتقال کر جاؤں تو صبح سے پہلے محسنہ کی مدد کو لشکر نکل جانے چاہیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے عراق کی محیم پر توجہ دی بیعت خلافت کے لیے تمام اطراف سے بے شمار آدمی آئے ہوئے تھے اور حضرت عمر فاروق نے اسی موقع کو غنیمت سمجھا اور مجمع عام سے جہاد کا واز کیا چونکہ لوگوں کا عام خیال تھا کہ عراق کی حکومت فارس کا پایا اتخت ہے اور وہ حضرت خالد بن ولید کے بغیر فتح نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے سب خاموش رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کئی دن تک واز کیا لیکن کچھ اثر نہ ہوا آخر چوتھے روز اس جوش سے تقریر کی کہ حاضرین کے دل دہل گئے حضرت مسنہ نے اٹھ کر کہا مسلمانوں میں نے ماجوسیوں کو ازما لیا ہے اور وہ مردے میدان نہیں ہیں عراق کے بڑے بڑے ازلا کو ہم نے فتح کر لیا ہے اور عجم ہمارا لوہا مان چکا ہے اسی وقت حاضرین میں ابو عبید سکفی اٹھ کھڑے ہوئے جو قبیلہ سکیف کے مشہور سردار تھے اور کہا کہ اس کام کے لیے میں حاضر ہوں حضرت ابو عبید کی حمد نے تمام حاضرین کو گرما دیا اور ہر طرف سے آوازیں آنے لگی کہ ہم بھی حاضر ہیں لہٰذا حضرت عمر نے اپنی خلافت کے پہلے ہی ہفتے حضرت مسنہ بن خارسہ سعد بن عبید سلیت بن قیس اور حضرت ابو عبیدہ بن مسعود سکفی کو عراق کی جانب روانہ کر دیا حضرت مسنہ بن خارسہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی سرداروں کے ساتھ پہلے ہی روانہ ہو گئے تھے لیکن حضرت عبیدہ بن مسعود جو لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے راستے کے عرب قبائل سے بھی لوگوں کا ہمراہ لیتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گئے اس لیے وہ عراق میں حضرت مسنہ بن خارسہ سے ایک ماہ بعد پہنچے حضرت مسنہ بن خارسہ نے ہرا میں پہنچ کر دیکھا کہ ایرانیوں نے تمام روسائے عراق کو مسلمانوں کے مخالف عمادہ کر لیا ہے اور ایران کے دربارے مدائن میں خوراسان کا گورنر رستم آ کر قابو یافتہ ہو گیا ہے اور اس نے اپنا فوجی انتظام مضبوط کرنے کے علاوہ قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف عمادہ کر لینے میں کامیابی حاصل کر لی ہے حضرت مسنہ بن خارسہ کے پہنچنے پر رستم نے ایک زبردست فوج حضرت مسنہ کے مقابلے کے لیے روانہ کی دوسری زبردست فوج شاہی خاندان کے ایک بہادر اور تجربہ کارسی پاسالار نرثی کے ماتحت مقام کسکر کی طرف بھیجی اور تیسرا عظیمش شان لشکر جابان نامی سردار کے ماتحت نشیبی فراد کی سیمت روانہ کیا جس نے مقام نمارک میں آ کر چھامنی ڈال دی حضرت مسنہ بن خارسہ نے حرا سے نکل کر مقام خفان میں قیام کیا اتنے میں حضرت ابو عبیدہ بن مسعود بھی پہنچ گئے انہوں نے تمام فوج کی سپاہ سلاری اپنے ہاتھ میں لی اور حضرت مسنہ کو سوارو کی سرداری سپرد کر کے مقام خفان ہی میں چھوڑا اور خود مقام نمارک میں جبان پر حملہ آور ہوئے بڑی خون ریز جنگ ہوئی آخر حضرت ابو عبید نے بزاتے خود اللہ اکبر کہہ کر لشکر ایران پر سخت حملہ کیا اور ان کی صفوں کو دھرم بھرم کر دیا اور ان کی جمعیت منتشر ہو گئے دوسری طرف ایرانیوں کا دوسرا سالار نرسی تیس ہزار فوج لیے ہوئے مقام کسکر میں مقیم تھا اور جبان اور اس کی شکست خردہ فوج بھی اس کے پاس آ گئی دربارے ایران میں جب جابان کی شکست کا حال معلوم ہوا تو رستم نے مدائن سے ایک عظیم الشان فوج جالیا نوس نامی سردار کی سرکردگی میں نرسی کی امداد کے لیے بھیجی مگر حضرت ابو عبیدہ بن مسعود سکفی نے جالیا نوس کے پہنچنے سے پہلے ہی نرسی کی فوج کے ساتھ جنگ شروع کر دی نہایت زور و شور کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی حضرت مسعود بن خارسہ نے جب دیکھا کہ لڑائی تول کھینچ رہی ہے تو انہوں نے اپنے دستے کو جدا کر کے چار کوس کا چکر کاٹ کر ایرانی فوج کے اقب میں پہنچ کر حملہ کر دیا نرسی نے اس غیر متوقع حملے کو روکنے کے لیے اپنی فوج کے ایک حصے کو اس طرف متوجہ کیا حضرت سعید بن عبید نے ایک زبردست حملہ کیا اور خاص نرسی کے سر پر جا پہنچے اور حضرت ابو عبید بھی صفوں کو چیتے اور درم برم کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ ایک زبردست حملہ کیا ایرانی میدان خالی کرنے لگے نرسی سعید بن عبید کے مقابلے میں نہ جم سکا اور جان بچا کر پیچھے ہٹنے لگا نرسی کے بھاگتے ہی تمام لشکر بھاگ پڑا حضرت مسنہ بن خارسہ نے مفرورین کا توقع کیا اور باقی لشکر نے قیدیوں کو سنبھال کر ایرانیوں کے خیمے اور بازاروں پر قبضہ کر لیا اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مسنہ بن خارسہ حضرت آسیم اور حضرت سلید کو فوجی افسر بنا کر ارد گرد کے ان مقامات کی طرف روانہ کیا جہاں ایرانی لشکر کے موجود ہونے کی خبریں پہنچ رہی تھی ان سرداروں نے ہر جگہ فتح حاصل کی اور تمام علاقے کو فتح کر لیا نرسی کی شکست کی خبر سنکر جالیانوس باقشیہ میں روک گیا حضرت ابو عبیدہ نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ کیا اور وہ بھاگ کر مدائن پہنچ گیا جالیانوس جب شکست کھا کر مدائن پہنچا تو تمام درباریں ایران میں ہلچل مچ گئی رستم نے سرے دربار اعلان کر آیا کہ کون سا بہادر ہے جو لشکر عرب کی پیش قدمی کو روک سکتا ہے اور اب تک ہی ایرانی شکستوں کا انتقام عربوں سے لے سکتا ہے سب نے بلا اتفاق کہا کہ بہمن جازویہ چنانچہ بہمن جازویہ کو رستم نے تین ہزار فوج اور تین سو جنگی ہاتھی نیز ہر قسم کا سامانے جنگ اور سامانے رسد دے کر روانہ کیا اور اس کی کمک کے لیے جالیانوس کو مقرر کر کے بہمن جازویہ کو دورفش کا ویانی بھی دیا گیا جس کی نسبت ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ جس فوج کے ساتھ یہ جھنڈا ہوتا ہے اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی ادھر سے حضرت ابو عبید بن مسعود سکفی اس لشکر عظیم کی آمد کا حال سن کر مقام کسکر سے روانہ ہوئے اور دریائے فرات کے اس کنارے پر مقام مروحہ میں مقیم ہوئے چونکہ دریائے فرات بیچ میں حائل تھا لہذا دونوں لشکر چند روز تک ہموش پڑے رہے بلا آخر فریقین کی رضا مندی سے دریائے فرات پر پول تیار کیا گیا جب پول بن کر تیار ہو گیا تو بہمن جازویہ نے حضرت ابو عبیدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم دریائے کو عبور کر کے اس طرف آتے ہو یا ہم کو دریائے عبور کر کے اس طرف بلاتے ہو اگرچہ دوسرے سرداروں کی رائے تھی کہ اہل فارس کو دریائے کے اس طرف بلانا چاہیے لیکن حضرت ابو عبیدہ نے یہی پسند گیا کہ ہم دریائے کے اس پار جا کر ایرانیوں کا مقابلہ کریں گے چنانچہ وہ اسلامی لشکر لے کر دریائے کے اس طرف گئے وہاں ایرانی لشکر اور دریائے فرات کے درمیان بہت ہی تھوڑا سا میدان تھا جو لشکر اسلام کے پہنچنے سے بھر گیا بہرحال صفیں اراستہ کر کے فریقین نے میدان کارزار گرم کیا بہمن جازویہ نے ہاتھیوں کی صفوں کو لشکر کے آکے رکھا ان پر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لشکر اسلام پر تیر اندازی کر رہے تھے مسلمانوں کے گھوڑوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے لہذا جب مسلمان حملہ آور ہوتے تو ان کے گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر بھدکتے اور بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتے لڑائی کا یہ عنوان دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے پیادوں کو حکم دیا کہ وہ حملہ کریں یہ حملہ بڑی جانبازی اور مردانگی کے ساتھ کیا گیا لیکن ہاتھیوں نے جب اسلامی صفوں پر حملہ کرنا اور پچلنا شروع کیا تو مسلمانوں کی صفیں دھرم بھرم ہونے لگی حضرت ابو عبیدہ نے بلند آواز سے جرد دلائی اور کہا کہ ہاتھیوں کی سونڈوں کو تلواروں سے کٹ دو یہ کہہ کر انہوں نے خود ہاتھیوں پر حملہ کیا اور یکے بعد دیگرے کئی ہاتھیوں کی سونڈیں کٹ کر ان کے اگلے پاؤں تلواروں کی ضرب سے کٹے اور اس طرح ہاتھیوں کو گرا کر ان کے سواروں کو قتل کیا اپنے سیپہ سالار کی یہ بہادری دیکھ کر دوسروں کو بھی جرد ہوئی اور مسلمانوں نے ایرانی ہاتھیوں کے مقابلے میں شیرانہ حملے کی این اس حالت میں کہ مارکہ کارزار تیزی سے گرم تھا حضرت ابو عبید پر ایک جنگی ہاتھی نے حملہ کیا آپ نے اس کی سونڈ کٹ دی اسی حالت میں اس نے آگے بڑھ کر آپ کو گرایا اور آپ کے سینے پر پاؤں رکھ لیا جس سے آپ کی پسلیاں چور چور ہو گئیں حضرت ابو عبید کی شہادت کے بعد ان کے بائی حکم نے فوراں آگے بڑھ کر اسلامی پرچم کو ہاتھ میں لیا لیکن وہ بھی ہاتھیوں پر حملہ آور ہو کر حضرت ابو عبیدہ کی طرح شہید ہو گئے ان کے بعد قبیلہ بنو سکیس کے اور چھے آدمیوں نے یکے بعد دیگر علم اپنے ہاتھ میں لیا اور جامع شہادت لوش کیا آٹھ میں شخص جنہوں نے علم کو سنبھالا حضرت موسنہ بن خارسہ تھے انہوں نے علم ہاتھ میں لیتے ہی مدافت اور استقامت سے جرت کا اظہار کیا لیکن لوگ اپنے ساتھ سرداروں کو یکے بعد دیگر قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر اور ہاتھیوں کی حملہ آوری کی تاب نہ لاتے ہوئے فرار پر امادہ ہو گئے ان بھاگنے والوں کو روکنے کے لیے عبداللہ بن مرسد سکفی نے جا کر پل کے تختیں توڑ دیئے اور رسے کاٹ دیئے اور کہا کہ لوگوں اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے لہذا مرو جس طرح تمہارے بائی اور تمہارے سردار شہید ہو چکے ہیں پل کے ٹوٹنے سے یہ خرابی ہوئی کہ لوگ دریا میں کودنے لگے اور پانی میں غرق ہونے لگے حضرت مسنہ بن خارسہ بچی کوچی فوج کو سمیٹ کر اور حضرت ابو مہجن سکفی وغیرہ جیسے سرداروں کو ساتھ لے کر میدان میں ڈٹ گئے ساتھ ہی پل کے تیار کرنے کا حکم دیا اور تمام لشکر میں اعلان کرایا کہ میں ایرانی لشکر کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہیں حضرت مسنہ بن خارسہ نے بڑی بہادری اور جانبازی کے ساتھ ایرانیوں کے حملے کو روکا اور جب مسلمان دریا پار کر کے دوسری طرف چلے گئے تب سب سے آخر میں خود پل کو کراس کر کے اس طرف آئے مسلمانوں کی تعداد نو ہزار تھی جس میں چار ہزار اور بروایت دیگت چھ ہزار شہید ہو گئے تھے ایرانیوں کے بھی چھ ہزار آدمی مارے گئے تھے لیکن اب تک کہ تمام لڑائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا اس لڑائی میں نسبتا زیادہ نقصان ہوا اور اسی لڑائی میں ایسا اتفاق بھی ہوا کہ مسلمان ایرانیوں کے مقابلے سے فرار ہوئے تھے لیکن ہر ایک شخص جو فرار کی آرگوارہ کرنے پر مجبور ہوا تھا ساری عمر ندامت و شرمندگی سے لوگوں کو اپنا موں نہ دکھانا چاہتا تھا اس مارکے کو مارکہ جسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت ابو عبید کی شہادت اور مسلمانوں کے نقصان عظیم کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے خاص احتمام کے ساتھ ایرانیوں کے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں قبائل کی طرف قاسد بیج دیئے اور لوگوں کو لڑائی کی ترغیب دی چنانچہ متعدد قبائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ سے مسنہ بن خارسہ کی امداد کے لیے اراک کی طرف روانہ کیے گئے حضرت مسنہ بن خارسہ نے بھی اراکو عجم میں فوجی برتی جاری کر کے ایک نئی فوج اراکو عرب کی مرتب فرما لی ان تیاریوں کا حال دوبارہ ایران کو معلوم ہوا تو وہاں سے رستم نے مہران حمدانی کو سالار جنگ بنا کر بارہ ہزار انتخابی فوج کے ساتھ روانہ کیا مہران کے انتخاب کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے ملک عرب میں تربیت پائی تھی اور اہل عرب اور عربی لشکر کی قوت کا صحیح اندازہ کر سکتا تھا حضرت مسنہ بن خارسہ نے مہران حمدانی کی روانگی کا حال سن کر اپنی تمام افواج کو دریائے فرات کے کنارے مقام بوائی پر جمع کیا مہران بھی دریائے کے دوسرے کنارے آ کر اسلامی فوج کے سامنے خیمہ زن ہو گیا اور حضرت مسنہ بن خارسہ کو پیغام بھیجا کہ آپ دریائے عبور کر کے اس طرف آئیں گے یا ہمیں اس طرف آنے کا موقع دیں گے حضرت مسنہ بن خارسہ چونکہ گزشتہ جنگ میں دریائے عبور کرنے کا تلخ تجربہ دیکھ چکے تھے لہذا انہوں نے جواباً کہلا بیجا کہ تم ہی دریائے فرات عبور کر کے اس طرف آ جاؤ چنانچہ مہران اپنی تمام ایرانی افواج اور جنگی ہاتھیوں کو لے کر اس طرف آیا اور سب سے آگے پیادیوں کو رکھا اور ان کے پیچھے ہاتھیوں کو کھڑا کر دیا جن پر تیر انداز سوار تھی ادھر سے اسلامی فوج بھی مقابلے کے لیے تیار ہو چکی تھی ایرانیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے ان کا بڑی پامردی اور جوامردی کے ساتھ مقابلہ کیا بلا آخر ایرانیوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں شکست ہوئی جب ایرانیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو حضرت مسنہ بن خارسہ نے آگے بڑھ کر پول توڑ دیا تاکہ ایرانی بہ آسانی دریائے کو عبور کر کے نہ بھاگ زکیں نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایرانی قتل ہوئے اور بہت سے دریاء میں غرق ہو گئے اور ایرانی سالار مہران میدان جنگ میں مارا گیا اس لڑائی کے بعد سواد سے دجلہ تک کا تمام علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا یہ لڑائی ماہ رمضان تیرہ ہجری میں لڑی گئی مہران کے قتل اور لشکر عظیم کی بربادی کا حال معلوم کر کے نہ صرف دربارے ایران بلکہ تمام ملک ایران میں کہرام برپا ہو گیا اس وقت اگرچہ ایران کی تمام امور سلطنت رستم کے ہاتھ میں تھے لہذا تخت ایران پر برائے نام ایک عورت جو شاہی ہاندان سے تلق رکھتی تھی تخت نشین تھی اس شکست فاش اور نقصان عظیم کا حال سن کر ہر ایک شخص کی زبان پر یہ فکرہ جاری تھا کہ عورت کی سلطنت میں فوج کا فتح مند ہونا دشوار ہے چنانچہ تمام روحسائے ملک نے شاہی ہاندان کے ایک نوجوان یزجر کو تلاش کیا اور اس عورت کو تخت سے اتار کر یزجر کو تخت پر بٹھا دیا اس کے بعد دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں جن صوبوں اور شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا ان میں بغاوت اور سرکشی کے طفان برپا کر دئیے گئے ایرانی چھاونیاں فوج سے بھر گئیں ایرانی قلعے سب مضبوط کر دئیے گئے ایرانیوں کا سہارا پا کر بہت سے علاقے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے باغی ہو ہو کر ایرانیوں کا دھم بھرنے لگے دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو نے حضرت سعید بن ابی وقاس کی قیادت میں چار ہزار کا لشکر روانہ کیا حضرت سعید بن ابی وقاس کی روانگی کے بعد آپ نے دو ہزار یمنی اور دو ہزار نجدی بہادروں کا لشکر حضرت سعید کی کمک کے لیے روانہ فرمایا حضرت مسنہ بن خارسہ موزوزی وقار میں حضرت سعید بن ابی وقاس کی آمد کے منتظر آٹھ ہزار آدمیوں کا لشکر لیے ہوئے پڑے تھے حضرت مسنہ بن خارسہ واقعہ جسر میں زخمی ہو گئے تھے ان کے زخموں کی حالت روز بروز حراب ہوتی گئی بلا آخر جب حضرت سعید بن ابی وقاس مقام سالبہ پر جا کر خیمہ زن ہوئے تو وہاں خبر پہنچی کہ حضرت مسنہ بن خارسہ انتقال فرما گئے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر نے حضرت سعید کو لکھا کہ قادسیہ کی طرف بڑھو اور قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اپنے مورچے ایسے مقام پر قائم کرو کہ تمہارے آگے فارس کی زمین ہو اور تمہارے پیچھے عرب کے پہاڑ ہوں اگر اللہ تم کو فتح نصیب کرے تو جس قدر چاہو آگے بڑھتے چلے جاؤ لیکن اللہ نہ کرے کہ معاملہ اس کے برعکس ہو تو پہاڑ پر آ کر ٹھہرو اور پھر خوب چوکس ہو کر حملہ کرو لشکر اسلام کی تعداد بیس سے تیس ہزار کے درمیان تھی ان میں سے تین سو صحابہ کرام وہ تھے جو بیت رزوان میں موجود تھے اور ستر صحابی ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریف تھے جب لشکر اسلام کی آمد کی خبر مدائن میں پہنچی تو وہاں سے رستم ڈیڑھ لاکھ کا عظیمش شان لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا ساٹھ ہزار فوج کا بڑا حصہ خاص رستم کی زیر کمان تھا مقدمہ تلجیش کا سردار جالیہ نوس تھا جس کے حمرات چالیس ہزار کا لشکر تھا بیس ہزار فوج ساکہ میں تھی میمنہ پر تیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ ہرمزان اور میسرہ پر تیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ مہران بن بحرام راضی تھا راستے میں مختلف قبائل کی فوج ایرانی لشکر میں شامل ہونے سے ایرانی فوج کی تعداد تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب پہنچ گئی اس کے علاوہ ایک سو جنگی ہاتھی کلب میں رستم کے ساتھ تھے پچھتر ہاتھی میمنہ میں اور پچھتر ہاتھی میسرہ میں بیس ہاتھی مقدمہ تلجیش اور تیس ساکہ میں تھے رستم لڑائی کو ٹالنا چاہتا تھا اس لیے اس نے مدائن سے قادسیہ تک پہنچنے میں چھ مہینے سرف کر دیئے تھے مقام کوسہ سے روانہ ہو کر رستم قادسیہ کے سامنے پہنچا اور مقام عطیق میں خیمہ زن ہو گیا اس نے قادسیہ پہنچ کر حضرت سعید بن ابی وقاس کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کسی سفیر کو ہمارے پاس بھیج دو تاکہ ہم سلح کے لیے گفتگو کریں حضرت سعید بن ابی وقاس نے یکے با دیگرے حضرت ربی حضرت حضیفہ بن محسن اور حضرت مغیرہ کو اس کے پاس سلح کے لیے بھیجا لیکن رستم نے ان تمام سفیروں کو لالچ دینا چاہا اور ڈرانے کی کوشش کی لیکن ان کے نہایت سخت اور معقول جواب سن کر رستم کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا میں اب تم سے ہرگی سلح نہیں کروں گا اور تم سب کو قتل کر دوں گا چنانچہ حضرت مغیرہ کے رخصت ہوتے ہی رستم نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حائل تھی رستم نے پل بنانے کا حکم دیا اور پل بن کر تیار ہو گیا اگلے دن علیہ الصبح رستم نے حضرت سعید کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نہر کے اس طرف آ کر لڑو گے یا ہم کو نہر کے اس طرف آ کر لڑنا چاہیے حضرت سعید نے کہلا بھیجا کہ تم ہی نہر کے اس طرف آ جاؤ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر عبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا سپہ سالار اسلام حضرت سعید بن ابی وقاس کے دنبل نکر رہے تھے لہٰذا نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے اور نہ چل پھر سکتے تھے میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پر ایک پرانے زمانے کی امارت کھڑی تھے حضرت سعید بن ابی وقاس خود اس امارت کی چھت پر تقیہ کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار حضرت خالد بن عرفتہ کو تجویز کیا لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کے اہم تغیر و تبدیل کو یعنی برابر حضرت خالد بن عرفتہ کے پاس ہدایات روانہ کرتے رہتے موسیقی 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 موسیقی